آفرین لا جواب ہے کیا ترقیب استعمال کی ہے بلکل پہلے جیسے ہی تیار کیا گیا ہے آلی جناب بس ذرا محبت اور خلوص کا چھڑکاؤں کیا گیا ہے اس میں اچھا تو محبت اور خلوص کھانے کو اس قدر لذیذ کر دیتا ہے یہ تو میرے اور بانوز دلائقہ کے خداوند کا حسن نظر ہے یہی محبت اور خلوص پہلے کیوں نہیں تھا پہلے یوزارسی جو نہیں تھا یوزارسی تم علم سہر جانتے ہو جو دوسروں کو اپنا اتنا کرویدہ بنا لیتے ہیں علم سہر نہیں تو بانو علم سہر کیا ہے یہ طریقے محر و محبت جانتا ہے اسے سہر و جادو کی ضرورت بھی کیا کل سے یوزارسی باورچی خانی کی نظامت کے ساتھ ساتھ ہمارا سفردار بھی ہوگا موسیقی اب کیا ہوا جناب پوتی فار کی سفرداری کے لیے میں نے بہت تگو دو کی سالوں غلامی بیکاری اور تقت فرسہ کاموں کو برداشت کیا تب جا کر پوتی فار کی توجہ حاصل کر پایا لیکن اب ایک بچہ ایک بھیڑوں چرانے والا عبرانی کیا آیا سب کچھ تیس نیس کر دیا یوزارسیف کا سوروار نہیں ہے تصمیم لینے والے تو جناب پوتی فار ہے اب یوزارسیف ان کے حکم عدولی تو نہیں کر سکتا نا اب کیا کروں دیکھنا مجھے کسی علاقے میں کھیتی باڑی کے لیے بھیج دیں گے یا پھر مادنیات نکالنے کے لیے میں تو کہتی ہوں کہ تم پہلی فرصت میں یوزارسیف سے بات کرو ہونی پر بھی برے انسان نہیں ہیں شاید شاید کوئی راہ حل نکل آئے جا کے کھانے کی برطن اٹھاؤ جی اب کیا وہیں کھڑے رہوگے آ کے ہاتھ بٹاؤ اب دو سفردار اور خان سامہ جناب پوتیفار یوزارسیف ہیں اب مجھے دخل اندازی کا کوئی حق نہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی جو آپ اتنا ناراض ہو رہے ہیں یعنی تم نہیں جانتے تمہارے آنے سے سب کچھ درم برم ہو گیا اے کاش تم جانتے کہ میں نے جناب پوتیفار کے خان سامہ بننے کے لیے کتنی تغدو کی تھی شاید اسے نرسل کے کھیتوں میں کھیتی باری کے لیے یا مادنیات کے کانوں میں بھیج دیا جائے خداون مجھے بخشے اگر آپ کی دلازاری ہوئی ہو تو مجھے ماف کر دیں میں اس کی تلافی کی کوشش کروں گا آپ پریشان مت ہو بانو زلیخہ آئی ہیں آلی جناب خوفو کو مجھ سے کوئی کام تھا جائے افسوس ہے بانو حضور اب ہماری حیثیت یہ رہ گئی ہے کہ ایک بچہ مابت کے لیے فیصلے کرے میرا خیال ہے انتقال خبر میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے یہ بچہ اجنبی ہے اور اس کا طرز عمل خداوں کے ساتھ اس کی دشمنی کی اکاسی کرتا ہے کسر کے معاملات میں اسے مداخلت کی اجازت مت دیں یزار سیف ایک بچہ ہے اس کی خداوں کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے آپ میری اقیدت سے بہت خوبی واقف ہیں بے شک خداوں کے دشمن کی میرے قصر میں کوئی گنجش نہیں آپ مابد آمون کی دیوی ہونے کے ساتھ ساتھ آمون کی ہم سران میں سے بھی ہیں آپ کو چاہیے ان امور پر اپنی نظر رکھیں یزار سیف ابھی نہ خداوں کو پہچانتا ہے نہ مابد کو بہتر ہوگا ان مطالب کو جناب پوتی فار کے گوش گزار کریں بہت خوب آلی جناب آپ نے حکم دیا ہے کہ اہل قصر کے لیے خورا کی تقسیم بندی کا فیصلہ اب ایک بچہ تیہ کرے گا یزار سیف صرف فیرست کے روح سے جو ہم نے ہی اس کے حوالے کی ہے افراد قصر کے حصوں کی تعداد بتاتا ہے ہم نے صرف اس کے پڑھے لکے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے اور بس تو پھر کل کیوں مابد کا حصہ لیتے وقت وہ رکھ نہ ڈالا تھا اس نے تو صرف یہ سوال اٹھایا تھا کہ آخر کیوں مابد کے پانچ افراد کے لیے بیس افراد کی خوراک لے لی جاتے ہیں ہمارے پیش نظر بھی یہی سوال تھا یزار سیف نے تو صرف اس نائنصافی پر اعتراض کیا ہم نے خداوں اور مابد کے کاہینوں کے احترام پر کوئی اعتراض نہیں کیا ایک بچے کو اسے کیا سروکار مابد کی مرضی وہ خداوں اور اپنے خادمین کے حصے ایک ساتھ ہی لینا چاہتا ہے کس نے کہا کہ مابد کے افراد اپنا حصہ بکھائیں اور خداوں کا بھی کیوں مابد کے افراد تمہاری طرح موٹے تازے ہوں اور دیگر تمام لوگ کمزور اور لاغر کیوں جانب پتیفار آپ ہمارا مقابلہ غلام اور خدمتگاروں کے ساتھ کر رہے ہیں ہم مصر کے خداوں کے خدا آمون خدا کے خادمین میں سے ہیں اس قصر کے خدمتگار بھی آمون کے بندے اور اپنے خداوند کے خادمین ہیں فرق صرف یہ ہے کہ اس قصر کے خادمین اپنے خداوند کی خوشنودی کی خاطر زحمت اٹھاتے ہیں جبکہ کہا انہان مابد اپنے خداوں کے لیے ذرا سی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے صرف کھاتے ہیں اور توندے بڑھاتے ہیں میں مابد آمون کے کاہن آزم کی خدمت میں اس توہین کی شکایت ضرور کروں گا یوزار سیف سے محبت اپنی جگہ پر لیکن اس کے خاطر مابد کی ناراض کی مول نہیں لینی چاہیے تھی یہ یوزار سیف کے خاطر نہیں ہے بلکہ مصر کے دربار اور مابد آمون کے مابین یہ اقتلاب پرانا ہے اور باب مابد کی منمانیاں اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں بانو مجھے آپ کے اختلاف سے کوئی مطلب نہیں لیکن مابد آمون کی دیوی ہونے کے ناتے اس طرح اس کی تربیت کروں گی کہ پیروکار آمون میں سے ہو نہ کہ اس کے دشمنوں میں سے مجھے آپが در اپنی جا رہی ہیں چ da کی در اپنی جا رہی ہیں موسیقی دروت بر کاہنِ آزم مابدِ آمون علی جناب گزارش ہے کہو خوفو سن رہا ہوں میں کاہنِ آزم کی خدمت میں گزارش لے کر حاضر ہوا ہوں کہ مجھے کسرِ پوتیفار کے مابد کی خدمت سے معاف رکھیں کیوں؟ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ کسرِ پوتیفار میں آمون اور کاہنانِ مابد کی توہین کی جاری ہے سب کافر ہو گئے ہیں بالخصوص پوتیفار سب سے زیادہ بیمان ہو چکا ہے اب بھی مجھے جواب نہیں ملا کیا آخر ہوا کیا؟ ایک عبرانی بچہ جس کا نام یوزار سیف ہے آمون اور مابد کے خادمین کی مخالفت کرتا ہے اور سب کو ہمارے خلاف کر کے سب کی موجودگی میں ہماری توہین کرتا ہے اب میں کبھی کسرِ پوتیفار کا رکھ نہیں کروں گا ایک بچے نے تمہیں اتنا خوف سزا کر ڈالا میں تو سمجھتا تھا کہ تم آمون ہو تب اور پوتیفار کو مابد کا دشمن سمجھتے ہو تم میں تو ڈس سالہ بچے کا سامنا کرنے کے بھی ہمت نہیں ہے لیکن جناب وہ کوئی معمولی بچہ نہیں بس کرو لفاؤ جاؤ تمہیں کسر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اس سے پہلے کہ کسی کو پتا چلے واپس لاؤ جاؤ یہاں سے زیادہ ہمیں کسرِ پوتیفار میں تمہاری ضرورت ہے ہم تو مصر کے مقتدرِ آلہ آمون ہو تب کی حکومت کا تختہ اُلٹنے کی فکر میں تھے اور ایسے میں ہمارے قائنوں کا ایک سپاہ سالاری ایک پچے کے مقابل شکست کھا بیٹھا اور میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا جاؤ جاؤ اب دیر مت کرو فریشتوں کی طرح لگ رہا ہے کتنا خوبصورت ہے یہ واقعی فریشتوں کی طرح ہے بلکل کوئی حسن کے دیفتہ رکھتا ہے فریشتوں کی طرح ہے کیا کرو یہ تم لوگ موسیقی اتنا خوبصورت اور رنگین سوپرا ہے تم نے سجا ہے یوزارسیف دیامینی سے سیکھا ہے یہ اپنی عمرت سے زیادہ ہوشیار ہے بے شک جو کچھ یوزارسیف نے سیکھا اسے حد دی کمال کو پہنچایا ہے اس سفرے کی عرائش نے تو میری طلب بڑھا دیئے گویا پورا ہاتھی اکیلے ہی کھا سکتا ہوں شکر گزار ہوں یوزارسیف کیا نوجوان یوزارسیف کسوں کی کتابیں پڑھ کر سنا سکتا ہے ان کے علاوہ بھی بہت سے قصے میں نے بابا سے سن رکھے جو سننے والے ہیں بہت خوب آج راہ سے تم میرے لئے قصہ خانی کرو گے جناب پوٹیفار ہمیشہ سونے سے پہلے قصے سنا کرتے ہیں تاکہ انہیں نیند آ جائے فیلال جو میرے لئے قصہ خانی کرتا ہے میں اس سے کچھ اختا سا گیا ہوں تم نے جواب نہیں دیا جوزارسیف معافی چاہتا ہوں آلی جناب پھر آپ کے موجودہ کتاب کون کا کیا ہوگا سوفر کچھ اور کر رہے گا میں پہلے ہی ہویا کی مازولی کا سبب بن چکا ہوں اب سوفر کی بیکاری کا سبب نہیں بننا چاہتا کیا میں آلی جناب پوٹیفار سے گزارش کر سکتا ہوں تمہاری اسی محبت اور رحمدلی نے مجھے اپنا کرویدہ بنا لیا ہے گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو گویا اور سوفر کے لئے میں کوئی مناسب بنوست کروں انہیں اپنے سابخہ کاموں پر واپس بھیج دیا جائے میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا اور نہ ہی کسی کے روزگار کو خطرے میں ڈالنا چاہتا ہوں تم فکر مت کرو میں انہیں فر سے کہہ دوں گا کہ گویا اور سوفر کو کسی بہتر کام پر لگا دے آج سے تم میرے کتابدار و کتاب خان ہوگے گویا جناب پودی فارم نے بظاہر یوساسیخ مجھے حدیعہ کیا تھا درہ پکر اس کی صلاحیت میں خود زیادہ بہرہ مند ہو رہے ہیں اگر آپ راضی نہیں تو یوساسیخ کوئی کام انجام نہیں دے گا یہ تو محض مزاق تھا یوساسیخ وہی حکم بجا لائے گا جو اس گھر کے خداوند چاہیں گے اسے ہمیشہ آپ کا احسان مند رہنا چاہیے اور آپ کی ان لطفوں انایات کا ناجاز فائدہ اٹھانا نہیں چاہیے میں ہمیشہ ہی اپنے خداوند کے حضور میں ممنون و مشکر رہوں گا میری ساتا یہ کتاب خانہ اکیمتی خزانہ ہے جو بڑی مصیبتوں سے جمع کی گئی ہیں ان تمام کتابوں کو یا تو میں خود پڑھ چکا ہوں یا پھر میرے کتاب خان سوفر نے مجھے پڑھ کر سنائی آلی جناب پوتی فاراج کون سے کتاب سننا پسند کریں گے آج مجھے یہ کتاب پڑھ کر سناؤ اس میں مصر کے مستقبل کی فشنگوئی کی گئی ہے یہ تو نہیں معلوم کی کس کی لکھی ہوئی ہے البتہ جس کے بھی ہے اور فکر کے قابل ہے اقتدار مصر آبدی نہیں ہے ظالم حکمران ہمیشہ نہیں رہیں گے مصر میں لوگوں کے میار اُلٹ جائیں گے اور غنی محتاج کی جگہ لے لیں گے یہ تغیرات وسی خون ریزی کے بعد رونما ہوں گے محلو کے عمرہ اپنے اپنے غلاموں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اہل مصر آمون کی پرستش کرنا چھوڑ دیں گے حکومت عوام کے ہاتھوں میں آ جائے گی اور آمون سے بہتر خدا کی پرستش کی جانے لگے گی میرا بھی خیال ہے کہ یہ پشنگوئی ایک رو ضرور پوری ہوگی البتہ کیوں کر ہوگی نہیں جانتا کس سوچ میں ہوئی اُزار سیف میرا خیال ہے میں جانتا ہوں یہ تغیر ایک فرستادہ خدا یا پھر ایک منجی الہی کے ہاتھوں ایک دن وقو پذیر ہو سکتا ہے صرف وہی یہ کر سکتا ہے کہ مالدار اور ظالموں کا تختہ اُلڑتے اور آمون اور دنیا کے تمام خداوں کو بےوقت کر دے ہاں ہاں میرا خیال ہے میں جانتا ہوں تم جتنے نظر آتے ہو اسے کہیں بڑھ کر ہو یا اُزار سیف تم یہ کیسے جانتے ہو میرا خیال ہے کہ تم نہ صرف آمون کی پرستش نہیں کرتے بلکہ اسے دشمن بھی جانتے ہو آمون ایک پتھر سے زیادہ کچھ نہیں اور پتھر سے دشمنی کوئی اقل مندی و دانائی نہیں اس سے دیکھو یہ آمون کو نہ صرف لائق کے پرستش نہیں سمجھتا بلکہ دشمنی کے لائق بھی نہیں سمجھتا اگر کہیں کائنِ آزم کو تمہاری ان باتوں کا پتہ چل جائے تو تمہیں سولی پل اٹکا دے گا اپنے عقیدہ اگزار کسی کے سامنے نہ کر دینا خاص طور پر بانوں کے سامنے محتاط رہنا کیونکہ وہ کٹر آمون پرست ہے آلی جناب کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کس کی پرستش کرتے ہیں پہلے تو آمون کی پرستش کرتا تھا البتہ آپ پتہ نہیں یہ بات کسی سے نہ کہنا میں کائنانِ مابت سے سخت بیزار ہوں میں اس بیزاری کی وجہ جان سکتا ہوں ارباب اختیارِ مابت بہت گستاخر خودسر ہیں وہ مصر کے مفادات کے بارے میں سوچے اپنے مفادات کے بارے میں سوچتے ہیں بہت خوب اتنا کافی ہے جاو آرام کرو موسیقی موسیقی خداوند اپنے تمام دوستوں کے لئے دعا خیر اور نیکی طلب کرتا ہوں خداوند پتیفار بانو زلیخہ نیمی سابو ہنیفر اور دیگر کی ہدایت فرما خداوند موسیقی پروردگار میرے بابا کو سبر و استقامت عطا فرما موسیقی اپنے بھائیوں سے دور مت ہونا وہاں بہت خیال سے رہنا یہ کمیز بھی پہن لو یہ تو میرے ناب سے بہت بڑی ہے بابا تم پہنو تو دیکھنا تمہارے ناب کی ہو جائے گی جدائی کا غم سہنہ ان کے لئے مشکل ہے ان کی مدد فرما کہ مجھے بھول جائے موسیقی 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 بابا کے لئے نامہ تحریر کیا ہے چاہتا ہوں پوتی فار سے درخواست کروں کہ اسے بابا تک پہنچا دے تاکہ وہ میرے حال سے آگاہ ہو جائیں نہیں یوسف ابھی وہ وقت نہیں آیا یوسف تمہیں اور تمہارے بابا یعفو نبی کو اب یہ درد جدائی مزید سہنا ہو اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں بہت سی وجوہات ہیں ایک وجہ تو تمہارے اپنے بھائی ہیں یہ بتاؤ یوسف تمہارا مقصد اپنے بھائیوں کو صدمہ پہنچانا تو نہیں ہے نا یا ہے اگر بابا کو پتہ چل جائے تو وہ بد دعا کر دیں گے اور بابا کی بد دعا ان کی زندگی تباہ کر دیں گی نہیں 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 میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی کسی مصیبت میں مبتلا ہوں اگر یوزار شیف نہ ہوتا تو آپ کو کھیتوں میں نرسل کی کاشت کے لیے یا پھر مادنیات کی کانوں میں بھیدیا جاتا کل آلی جناب پتی فان نے یوزار شیف کی ترخواست پر حکم صادر کیا کہ آپ لوگوں کو کسی مناسب جگہ پر تھائے نارد کرو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیں گے ہمیں نہیں پتا جو بھی پیشکارے اللہ مناسب سمجھے تم چونکہ ایک تجربکار خان سامہ ہو لہذا بانو زلیخہ اور جناب پتی فار کے لیے غزہ کے آماد کی تمہاری ذمہ ہے اور تم چونکہ پڑھے لکھے ہو لہذا یوزار شیف کی جگہ غزہ کی تقسیم بندی تمہاری ذمہ ہے جی جناب پیشکار کا نہایت ممنون و مشکور ہوں یوزار شیف کا شکریہ آدھا کرو اب دیکھنا ہے کیا کرتے ہو آج سے تم باورچی خانی کی ذمہ داری سے بڑی ذمہ ہو اب تمہاری ذمہ داری کو ہویا اور سوفر انجام دیں گے چلو آہین راہیل دھکیا ہوں حد سے زیادہ دھکیا ہوں دیکھ رہی ہو نا میرے اپنے بیٹھے میرے دشمن ہو گئے انہوں نے امانت میں خیانت کیے میں بھی تمہاری امانت کی حفاظت نہ کر سکا نہیں نہیں کر سکا میں بھی یوسف کی اچھی طرح حفاظت نہیں کر سکا شرمندہ ہوں راہیل بہت شرمندہ ہوں بہر حال تم بہتر جانتی ہو کہ تم دوسری دنیا سے ہمیں دیکھ رہی ہو تم جانتی ہو کہ اس وقت یوسف کہاں آئے اگر یوسف مر گیا ہوا تو پھر وہ تمہارے پاس ہوگا یقیناً تمہارے پاس ہوگا راہیل اتمنان رکھو کہ تمہارے یوسف کو موت نہیں آئی ہے سلام برادر درود بر یا عقوب نبی تمہارا یوسف زندہ ہے اس کی موت کی خبر چھوک سے زیادہ کچھ نہیں آپ کو اتمنان ہے میں کسی کی بھی موت سے بے خبر نہیں یوسف کو مردوں کی دنیا میں مت ٹھونٹو اسے کسی اور جگہ کلاش کر سنا تم نے تمہارا بھائی زندہ ہے میرا یوسف زندہ ہے تم بتا سکتے ہو وہ اس وقت کہاں ہے مجھے صرف مردوں کی دنیا کی معلومات ہے یہ کون تھا بابا پیکے حق فرشتہ مرک اسرائیل میں تو سمجھتا تھا کہ اسرائیل بہت حیبتناک ہوں گے نہیں میرے بیٹے سب کیلئے نہیں سنا تم نے ہمارا یوسف زندہ ہے وہ مرا نہیں ہمیں ماف کرنا راہیل ہمیں ذرا جلدی جانا پڑ رہا ہے سورج خرب ہونے سے پہلے چھلو بیٹا کیا خیال ہے کہاں گئے ہوں گے یقیناً راہیل کی قبر پر اور کہاں وہ ہماری ماں کے نسبت اب بھی مردہ راہیل کو ہی زیادہ چاہتے ہیں اب بھی نہیں بتاؤ گے کہ اپنے بھائی پر کیا آفت ڈھائی ہے ہم نے تو پہلے بھی بتایا تھا کیا پھر دھو رہے ہیں بابا تم آخر کب تک یہ جھوٹ بولو گے یوسف کو تو نہ بھیڑیے نکھایا ہے اور نہ ہی ملک الموت سے لے گیا ہے جب تک توبہ کر کے حقیقت نہیں بتا دیتے تم سب کو نہیں بخشوں گا تم اور بابا گئے کہاں تھے ماں کے مزار پر گئے تھے مجھے وہاں پتا چلا کہ میرا بھائی یوسف مرا نہیں ہے یہ تمہاری ماں نے تم سے کہا کہ یوسف نہیں مرا نہیں سفید پوش شخص نے بتایا بابا نے بتایا وہ ملک الموت ہے بلکل ہی دیوانے ہو گئے ہیں سوائی یوسف کی تلاش کے کوئی کام نہیں ہونے دیوانے تو آپ لوگ ہیں آپ لوگ چھوٹے ہیں آپ لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے بتاؤں بھی تم جاؤ بین یامین بابا اور بین یامین سچ کہہ رہے ہیں آخر تم لوگ سب کچھ سچ سچ کیوں نہیں بتا دیتے دیکھ بھی چکے ہو ہمارا منصوبہ ناکام ہو گئے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا کیا کر سکتے ہیں یوسف کو گئے مدت ہو گئی لیکن بابا نے ہمیں ذرا بھی توجہ نہیں دی یوسف کی جگہ آپ انہوں نے بن یامین کو دے دی ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں بڑی توجہ دیں گے کیا تم نے کہا نہیں تھا کہ جب یوسف کو بابا سے دور کر دیں گے تو توبہ کر لیں گے تو کیا ابھی بھی وہ مناسب وقت نہیں آیا اب بہت دیر ہو چکی ہم یوسف کو واپس نہیں لا سکتے اب سچائی بتانے سے صرف بابا اور کنان بالوں کی نفرت ہی ہمیں نصیب ہوگی اگر کہیں اقیقت آشکار ہو جائے تو پھر کنان میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے ایک اجنبی گردان کر کہہ دیا جائے کہ وہ خداوں کا دشمن ہے اور یہی جواز اسے کسر سے نکالنے کے لیے کافی ہے اب ایک بھیڑے چرانے والا بچہ تو پوتی فار کے شاندار کسر کے امور پر مسلط ہونے سے رہا کھل تک جو بچہ بھیڑوں کے فضلے پر سویا کرتا تھا بائید ہے کہ وہ اطلس و کمخواب کے بستر پر سونے کی تاب لاسکے یقیناً بغاوت کر دے گا کاہینوں سے کہیں کہ اہلِ کسر کے ساتھ بات کریں اور ان لوگوں پر یوزار سیف کی حیثیت کو واضح کریں کہ اس کے جگہ اس کسر میں نہیں ہے موسیقی 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 مانو حضور کل رات میں نے یوزار سیف کو کسی اور خدا کے ساتھ راز و نیاز میں مشہول دیکھا موسیقی وہ اوپر دیکھ کر باتیں کر رہا تھا بہت خوب آج رات مجھے دکھا نا میں خود نزدیک سے دیکھنا چاہتی ہوں ضرور بنو حضور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ دیوانوں کی طرح اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا سب لوگ یوزار سیف کو ذہین و فتین کہتے ہیں اور تم دیوانا اے بہاں کیا کر رہے ہو گھاس چون رہا تھا یہ پھولوں کو خوش کر دیتی اور اگر انہیں نکالانا جا تو نا صرف باغیچوں کو بدنما کر دیتی بلکہ اپنا کام انجان دو یوزار سیف یوزار سیف تم کہاں ہو ہاں بولو کیا ہوا وہ لوگ تم پر نظر رکھنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں کون کار اماما اور بانو زلیخہ کا کہہ رہا ہوں ان کا خیال ہے تم کسی اور خدا کی پرستش کرتے ہو کہہ ان بھی یہ چاہتے ہیں کہ سب کو تمہارے خلاف کر دیں تفصیل میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا ابھی چلتا ہوں یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تمہارے لئے توڑے ہیں میرے لئے میں کوئی چارندہ تو نہیں میں اس گھاس کا کیا کروں گا یعنی تمہاری خاتے توڑنے پر مجبور ہو گیا بات تو وہی ہوئی نا ماف کرو بھائی مجھے کیا پتہ کس لئے توڑے ہیں سپاس گزار ہو یہ تو تمہاری انعیت ہے جو مجھے میری دشمنوں سے آگاہ کرتے ہو میں کمزور اور لاچار بچہ ہوں اگر تمہاری انعیت نہ ہوتی تو میں نابود ہو جاتا موسیقی 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 خدا حمد دے شکریہ علیہ لگتا ہے آپ کا یہ حجرہ تامی کرنے کا ارادہ حتمی ہے میں نہیں چاہتا کہ اپنے بیٹوں کے ساتھ رہوں میں ہمیشہ یوسف کا منتظر رہنا چاہتا ہوں انتظار کب تک یہ انتظار کب تک رہے گا انتظار مسلسل جب تک یوسف واپس لوٹ کو نہیں آ جاتا اس روز تک اس حجرے میں ہی رہوں گا اور اسی راستے پر جہاں سے وہ ایک روز گیا تھا بلکہ بھی جھائے بیٹھا رہوں گا آرام نہیں کریں گے کھانے کا وقت ہو رہا ہے کیوں نہیں آتا ہوں بینیا میں چلو بیٹھا آپ کے خیال میں یوسف ایک یکتہ پرست نہیں ہے نہیں میرا نہیں خیال لیکن میرے خیال میں وہ خدا آسمان کی پرستش کرتا ہے اور خدا آنے مصر سے بیزار ہے ایک بچے کو کیا معلوم کہ خدا یہ گانا کون ہے اس کی تو جیسے بھی تربیت کی جائے گی وہ اسی طرح سوچنے بھی لگے گا یہ تو ہم اور آپ ہیں جو اس بات کا تعین بھی کریں گے کہ وہ کس کی پرستش کرے گا اور کس چیز سے بیزاری کا اثار کرے اسے خدا اور آمون کے متعلق بتائیں جب معابض جائیں تو اسے بھی اپنے ساتھ لے کر جایا کریں تاکہ وہ مصر اور آمون کے آئین و قوانین سے آشنا ہو جائے حرکت کرو یوزار سیف کو آرسہ کر کے میرے پاس لے آؤ میرا تختیراوہ آمادہ کریں میں شہر جانا چاہتی ہوں بانو زلیخہ کا تختیراوہ آمادہ کریں ہمیشہ اسی طرح مرتب و آراستہ رہا کرو آج خوبصورت اور دلنشی ہو گئے ہو میرا خیال ہے تم اپنے ہم عمروں سے کہیں زیادہ بڑے ہو گئے تمہارا کیا خیال ہے ہونیفر یقین نہیں آتا کہ یوزار سیف ابھی صرف گیارہ سال کا ہوا ہے میں چاہریوں کہ آج تمہیں دیبس اور معابض آمون سے آشنا کروں راضی ہو مجھے مصر کے قدیم آئین و قوانین اور لوگوں کی تہذیب کو جاننے کا بہت اشتیاق ہے تو آؤ چلے سلیخہ یوزار سیف کو اپنے بیٹی کی طرح چاہتی ہے نہ کی مو بولے بیٹی کی طرح اپنا کام کرو یوزار سیف آؤ یہاں بیٹھو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں سوار ہونے کی بجائے پیدل چلوں کیوں تختے روان پسند نہیں تمہیں یا پھر دوسروں کے دوش پر سوار ہونا پسند نہیں جیسا بالوں کہہ رہی ہیں تو ایسا ہی کرو ہرکیت کرو تاجا روان پسند نہیں موسیقی 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 وہ غرب ہے دنیا مردگان ہم اپنے مردوں کو مومیا کر کے نیل کے مغرب میں دفن کرتے ہیں غرب دنیا عجیب ہے ہم اپنے مردوں کے ہمرا لباس تام مشروبات وغیرہ قصیب مقدار میں دفن کرتے ہیں تاکہ وہ مرنے کے بعد بھی زندگی کی لذتوں سے بہرہ مند ہوتے رہیں کبھی کبھی جند خدمتکاروں کو بھی ان کے ساتھ ہی دفن کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان کی خدمت پر معمول رہے ہیں یعنی جسم بوسیدہ ہو جانے کے بعد بھی پینے اور کھانے کا محتاج ہے جانتی کہ تم یہ سوال ضرور کروگے ہر انسانی جسم دوسری دنیا میں جاکر بوسیدہ ہو جاتا ہے مومیاں ہوا جسم محفوظ رہتا ہے لہٰذا روح جسمی دوبارہ لوٹ شکریہ ہے واپس لوٹنے کی صورت میں جسم کو حیات نو مل جاتی ہے اور جو چیزیں وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس سے استفادہ کرتا ہے تو کیا قبر سے مردے کو جو زندہ ہو چکا ہوتا اسے دوبارہ بہار نہیں نکالا جا سکتا بہار کی زندگی تو قبر کی زندگی سے کہیں بہتر ہے معلوم نہیں ممکن ایسا ہو اگر ہمارا یہاں قیام زیادہ دیر کا ہے تو حکم دیجئے کہ تختیرہوان کو نیچے رکھ دیں یہ لوگ تھگ گئے ہوں گے نئی حرکت کریں گے تم پریشان مت ہو انیس کی عادت ہے مابل 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 یہ معابد آمود ہے آج ہم مصریوں کے خدا عظیم آمود کے بیدار ہونے کے مراسم صبح بیداری میں شرکت کریں گے یعنی آمود مصریوں کا عظیم خدا گزشتہ شب مہوے خواب تھا؟ ہاں آمود اور دیگر تمام خدا راتوں کو آرام کرتے ہیں اگر رات کے کسی پہر کوئی اپنے خدا سے راز و نیاز کرنا چاہے تو پھر وہ کیا کرے؟ بندوں کو بھی چاہیے کہ اپنے خداوں کی طرح رات کو آرام کریں خداوں نے دن کا وقت بندوں کا خداوں سے رابطہ کرنے کیلئے مخصوص کیا ہے اندر چلے فقط آمود کے پیرکاروں اور اہلیان مصر کو داخل ہونے کی اجازت ہے ظاہر مطالق افراد کا داخلہ ممنوع ہے تمام کاہن پہلے اپنے آپ کو نیلے مقدس سے پاک کرتے ہیں وہ سب مابت میں داخل ہونے کیلئے آمادہ کھڑے ہیں سوائے کاہنوں کے کسی کو بھی مابت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے ان چیزوں سے آمود کو غسل دیکھ کر پاک کیا جاتا ہے اس کا لباس تبدیل کر کے آراستہ کیا جاتا ہے اور بہترین اثر سے موتر کرتے ہیں اور اس طرح اسے عبادت کے لئے آمادہ کرتے ہیں یعنی کوئی بھی بندہ خلوت میں یا کسی اور جگہ آمود کی پرستش نہیں کر سکتا نہیں خدایہ نے آمود کی عبادت صرف مابت میں اور خود اس کے سامنے ہی کر سکتے ہیں لیکن میں نے تو سنا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے موسیقی 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 اے ہمارے خداون آمون کی عظیم روح جس نے آزمان کی سندھ پرواس کی رمینی اور مادی جسم کی صورت میں واپس لوٹا اور اپنے بندوں اور پرستاروں کے امور ایک بار پھر اپنے دستِ قدرت میں لے لے اے خدا اے عظیم آمون کبیر خیر و سلامتی کے ساتھ بیدار ہو جا خیر و سلامتی کے ساتھ بیدار ہو جا موسیقی 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 اے ہمونِ عظیم ان نظرانوں اور قربانیوں کے جہورِ اصل کو قبول فرماتے ہوئے تناول فرمائیے اور انہیں زمین والوں کیلئے متبر رکھ دیجئے موسیقی 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 کافی ہے اٹھا لیجئے اور اسے تقسیم کر دیجئے موسیقی 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 میں تو سمجھتا تھا کہ آمون ان کی حفاظت کرتا ہے جیسا آپ نے بتایا تو آمون خود اپنی حفاظت کے لیے کاہینوں کا محتاج ہو تو اس میں یا قباہت ہے آمون کا شمار سب سے زیادہ قیمتی اور عام چیزوں میں ہوتا ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور میرے کی یہ چوکے تمہارا خدا ہوں رسک کی تلاشت کریں اور اس کے حصول کے لیے بغدا کریں لیکن میں اپنی راتوں سے دونے رسک ادا کروں معاف کیجئے گا بانو یہ آمون تھا جو لوگوں سے مخاطب تھا کیا تم نے خود نہیں دیکھا ہاں دیکھا تو ہے لیکن ایک پتھر تو کلام نہیں کر سکتا آمون پتھر نہیں ہے وہ ایک روح ہے جو اس شکل میں مجسم ہو کر آتا ہے میں معافی چاہتا ہوں آمون خداون کی قدرت مند اور بے نیاز ہے لیکن میں نے آج اس کی بہت سی نیاز مندیاں دیکھی ہیں وہ استراحت کا محتاج تھا وہ لباس و زیورات اور غسل کا بھی محتاج تھا حتیٰ کہ حرکت کرنے کے لیے بھی کاہنوں کا محتاج تھا یہاں تک کہ وہ اپنی حفاظت بھی خود نہیں کر سکتا بلکہ دوسروں کا محتاج تھا وہ جاؤ مکان زن و فرزند اور بہت سی دیگر چیزوں کا بھی محتاج تھا یعنی ہم جو خود سے چلتے پھرتے ہیں لباس پہننے سجنے سمرنے نہانے دھونے پر قدرت رکھتے ہیں آمون سے زیادہ بے نیاز اور قدرت مند ہیں کیا نہیں ہے میں نے خود کو اس کے سامنے آج اس میں سوس کیا یوزار صرف بظاہر ایک بچہ ہے میں اس کے کئی ایک سوالات کے جوابات دینے سے قاسر تھی میرے پاس کوئی جواب نہ تھا بہت سے جوابات تو خود میرے اپنے لئے تسلیب بخش نہ تھے وہ بہت سمجھ دار ہے آپ فکر مند مت ہوئیے میں اسے اپنے ساتھ محبت لے جا کر خود ہی اسے سب کچھ سکا دوں گا سچ کہوں تو مجھے بھی آمون کے حوالے سے شک میں ڈال دیا ہے تو یوں کہیے شکار یہ خود شکار کا سیر ہو گیا کھانے کا کیا ہوا آج تو اسٹنی بھوک ہے کہ پورا بکرا کے لی کھا سکتا ہوں کھانا حاضر ہے علی جناب کھانا حاضر ہے 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 بابا نے اپنا حجرہ خود ہی تعمیر کر لیا اور ہمیں مدد کرنے کی زیادت تک نہیں دی یہ میرا بیت الحجن ہے وہ حجرہ جہاں میں اپنی باقی ماندہ عمر گزاروں گا اور یوسف کی فراغ میں نوحہ کنا رہوں گا اور اس کے انتظار میں یہی اور اسی جگہ نظر جمعے بیٹھا رہوں گا بابا آپ کا کیا خیال ہے میرا بھائی یوسف لوٹ کر آئے گا بے شک مل بیٹی ہمیں ہمیشہ اس کے لوٹنے کا منتظر رہنا چاہیے آنکھر آپ یوسف کو بھول کیوں نہیں جاتے کس طرح بھول جاؤں اگر وہ مر گیا ہوتا تو چند روز اس کا سوق مناتا اور بات خط بہ جاتی ہے لیکن اس وقت مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس حال میں ہے ہمیشہ خود سے یہ پوچھتا رہتا ہوں کہ اس وقت کیا کر رہا ہوگا اس پر کیا مصیبت ٹوٹی ہے کئی رحسنوں کے ہتے تو نہیں چڑھ گیا کئی بردہ فروشوں نے تو اسے نہیں اٹھا لیا اسے گناہوں میں آلودہ تو نہیں کر دیا گیا شکم سیر ہے ابھو کا تن پر کپڑے ہیں بھی یا نہیں صبر کیجئے انبی خدا کیوں خود کو اس قدر حلقان کرتے ہیں عزیزوں کی موت کے غم کی تو انتہا ہے لیکن ہجر و فراغ کا درد لا متناہی ہے اس کے باوجود میں صبر اختیار کروں گا اور انتظار کروں گا موسیقی 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 اسے اپنے ہمرا لے جانا کیا بہت ضروری ہے ہاں آمون ہوتب نے اس کی بہت تعریف سنی ہے لہٰذا اسے آمون ہوتب کے پاس بھی لے جانا ہے اور مامل بھی موسیقی لہٰذا بہت سا نہیں ڈھل سکتا ہے اسے بتاؤں گا تو اسے مصر گیائین کی عظمت اور شان اور شوکت اندازہ ہو جائے گا ہمارا یوزار سیو جوان آمادہ ہے آلی جناب پوتی فار کی اطاعت کے لیے ہمیشہ آمادہ ہوں یوزار سیو بگی خرطنناک سواری ہے اپنا خیال رکھیں اطاعت بانو حضور خوش نہیں ہوگا آپ بے فکر ہو جائے گا وہ میری بگی میں میرے ساتھ ہی ہوگا آپ پریشان مت ہو آپ بھی اپنا خیال رکھئے گا ہرکت کرو آمون کے سپاہی نہائیتی خودصرف اتنا پرور ہے یہ غلے کے گودام ہے معابد آمون کی ملکیت مصر کے کل غلے کی ایک بڑی مقدار ہر سال یہاں سقیرہ کی جاتی ہے خالبان کہینوں کا پیٹ کبھی بھرنے والا نہیں ہے وہ باغ اور عورتیں جو تم دیکھ رہے ہو یہ بھی آمون ہی کی ملکیت ہے آمون سے متعلق مزارے اور جانوروں کو میں نے پہلے بھی نیل کے کنارے دیکھا ہے وہ موٹے تازے جانور جو تم دیکھ رہے ہو یہ بھی کاہینوں کی پیٹ پوجا کے لیے ہیں کاہینہ نے معابد نہیں چاہیں گے کہ ان کے مفادات میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ حائل ہو آمون کے آئین سے بہتر کون سا آئین ان کے حق میں ہو سکتا ہے یہ بھی آمون کے پیروکاروں کو اپنے گرد جمع کرنے کا بہترین طریقہ ہے ہر گروہ کو موٹی کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے جن میں سے بعض نام و نموت کے بندے ہیں بعض مال و دولت کے بندے اور بعض پیٹ پوجا کے لیکن مصر کے بہت سے لوگ اب ان کی حقیقہ چان چکے ہیں اور اب ان کے فریب میں نہیں آتے بانو زلیخہ کا خیال ہے کہ جناب پوتیفار چاہتے ہیں کہ مجھے مصر کے لوگوں کی عظمت و بلندی سے عشنا کرے لیکن اس کے برعکس میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ان کا یہ کھوگلاپن اور مصروں کی آئین کی خامیہ دکھاؤں یہ فرما روائے مصر آمون ہوتپ کا کسر ہے یہ کون لوگ ہیں بظاہر تو مصری نہیں لگتے یہ لوگ مقتلے ممالک کے سفیر اور انچی ہیں جو حکومت مصر کے لیے سالہ نہ خیراج لائیں یہ خیراج کیا ہوتا ہے وہ ممالک جو حکومت مصر کے زیرے درست ہیں انہیں اپنی درامداد اور محصولات میں اس سے خاص مقدار حکومت مصر کو ادا کرنی ہوتی ہے تاکہ ہم دشمنوں کے حملے کی موقع پر ان کی حمایت کریں یہ آنکھ خیراج لیے بغیر ان کی حمایت نہیں کی جا سکتے اگر یہ باج و خراج نہ ہوں تو حکومت مصر کا استقام برقرار نہیں رہ سکتا ہمیں تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے موسیقا 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 یہ معاود آمین کی پہشی و س savage سامان تم یہی کیں سالیں کھرامدو موسیقا 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 اے اے اے了 اے اے راستر reversal اے 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 اور دیل چلاؤں دیل چلاؤں یہ سانو ان کا راستہ بند کریں گے چلو اٹھو چھوڑی راستہ میں آئے گا اٹھو راستہ چھوڑ دو اٹھو اٹھو ہمینے ہمینے جناب راستہ کیوں بند کیا ہے انہیں کہیں کہ ہمیں جانے دیں کہ ہمیں جانے دیں اگر آئندہ شہر میں فتنہ فساد برپا کیا تو پھر تنوار کی زبان میں بات ہوگی نہ کہ آزیانوں کی زبان میں اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں محبود آمون اس آہانت پر خاموش نہیں بیٹے گا اخمہوں سے کہہ دینا کہ آمون کے سبائیوں کے وحشی پنے کو لگام دیں ورنہ اس سے کہیں زیادہ سخت اور شدید رد عمل پوتی فار کی جانب سے ہوگا حرکت کرو محبود آمون کے گستاق سربازوں کو سبق سکھانا چاہیے وہ کچھ زیادہ ہی گستاق اور بیباک ہو گئے ہیں کیا میں بھی آپ کی طرح بہادر اور طاقتور ہو سکتا ہوں کیوں نہیں ہو سکتے اگر شوق ہے تو رود آمون کے پاس جا کر مشک کیا کرو فنون حرب کا سیکھنا تمہارے لئے ضروری ہے علی جناب پتفار خداون آمون ہوتب کی خدمت میں شرف باریابی جاتے ہیں علی جناب پتفار خود ر Ei Sangوge علی جناب پتھڈ علی جناب پتہ موسیقی درود پر مقتدر اعلیٰ خداوند مردم مصر اور فرزند خدایان آلی جناب آمون ہوتا درود ہو ہمارے لائق و فائق خاکن جناب پوتی فار عزیز مصر پر پوتی فار جی آلی جناب کہیں تم ابھی ابھی کارخانہ خداوند سے تو نہیں آ رہے میرے خداوند جناب آمون ہو تب کے سوا کسی کو بھی کارخانہ خداوند نے داخلی کی مجا نہیں مجھے لگا جیسے خداوں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو بنایا اور تمہیں عطا گیا ہے یہ گوھر نایاب کون ہے میرا نیا مسائب ہے چند روز پہلے ہی خریدا ہے مسائب پوتی فار تم بچوں کی نہج پر آ گئے ہو یا وہ بڑوں کا ہمپلہ ہے بظاہر بچہ ہے لیکن در حقیقت بڑا ہے نکدان اور آکے لو دانا یہ ایک ایسا دانا ہے جس نے ابھی تک خداوند مصر کے روبرو تعظیم کرنا بھی نہیں سیکھا فیلال اسے کو سیکھنے کی فرصت ہی میسن نہیں ہے علی جناب اسے بخش دیجئے برخوردار کیا نام ہے تمہارا یوسف علی جناب لیکن میرے ارباب اختیار مجھے مصری زبان میں یوزارسف کہتے ہیں یوسف ایک عبرانی نام ہے علی جناب یعنی غم انگیز اور لفظ تاسک سے مراد ہے یہ فرد بخش چہرہ اور غم انگیزی یوزارسیف نام زیادہ مناسب ہے موسیقی 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 بہت خوب پیوزار سیف پتیفار کا دعویٰ ہے کہ تم ایک نکتہ داں ہو تم اس کی عظمت و بلندی اور شان و شوقت کو کیسا پاتے ہو اگرچہ بزرگوں کے روبرو علمیت کا اظہار کرنا بید بھی ہے لیکن اب جب کہ فرما روا کا حکم ہے تو بیان کرتا ہوں مصر کی عظمت و بلندی میرے لئے قابل تاجب ہے جو مجھے بلندو بالا پہاڑوں اور اوچھی اوچھی چٹانوں کے مثل دکھائی دیتے ہیں لیکن میری رائے میں سرسبز اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ان بڑے بڑے پہاڑوں کے نزبت کہیں زیادہ بہتر ہیں کیونکہ ان پر جانوروں کے چلنے کے لئے گھاس تو ہوتی ہے کیا واقعی تمہاری نظر میں مصر کی قدرت و عظمت بلند و بالا پہاڑوں کی مانند ہے بلکل ایسا ہی آلی جناب لیکن اگر قدرت مظلوموں کی دادرسی میں سرف ہو تو مستحسن ہے آفرین آفرین یو زارسیف تم نے ثابت کر دیا کہ جناب پوتی فار کا دعویٰ بلا وجہ نہیں ہے موسیقی موسیقی تمہارا تعظیم کرنا ایک ولی اہد کے شایعہ نشان نہیں جس کی رگو میں خداوں کا خون ہو وہ اپنے بندی کی تعظیم نہیں کیا کرتا میں نے دانستہ ایسا نہیں کیا ماں نہ جانے کیوں میں اس کی تعظیم بجا لیا کیا جناب پوتی فار مہرز اپنے مرساہیت کا تعرف کرانے کی غرص سے یہاں ترشیب لائے تھے نہیں آلی جناب در حقیقت مابد آمون کی سپائیوں کی خود سریوں اور فتنہ پرویوں کی شکایت کی خص سے حاضر ہوا تھا عمومی شہراؤں پر فتنہ اور فزاد بربا کرنا اب ان کا روز کا معمول بن چکا ہے انہیں نہ تو کسی کا درخوف ہے اور نہ ہی کسی قانون کا لحاظ ان کی سرکشی اور قانون شکنی حد سے بڑھ گئی ہے مجھے ڈر ہے کہ اگر ان کی لگام نہ کیچی گئی تو وہ حکومت مص کے خلاف تہائی قدم اٹھانے سے دریغ نہیں کریں گے آمون اور کہنان مابد کی مخالفت کرنا کفر ہے آمون کا معاملہ مابد کے کہنوں سے جدہ ہے اگر ہم آمون کے معتقد ہیں تو پھر ہمیں کہنوں کی سرکشیوں اور فتنہ پرویوں کی سرکوبی کے لیے کوشہ رہنا ہوگا لیکن فیلحال میں عجرت بازی کے حق میں نہیں میرے ذہن میں ان کی سرکوبی کے لیے کچھ منصوبے ہیں کسی مناسب وقت اور درست فیصلے تک نرمی سے کام لو موسیقی تمہیں خود پر فقر کرنا چاہیے میں نے تم جیسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا سپاس گزار ہوں آلی جناب میں نے بھی آپ سا مہربان اور سخی انسان نہیں دیکھا انکریب سخت جن تر بیش تیاری رکھو مجمع عام میں سب کی نظروں کے سامنے مجھے تازیان ہے مارے اگر میں پوٹی فار کی جگہ ہوتا تو تم جائشیں نالائک اور حکیر سپس سالار کو مار رکھا لیا لیکن اس نے میری خفت سے فائدہ اٹھایا اگر میں اس کے ارادے بھاپ گیا ہوتا تو اسے مارنے کا موقع ہی نہ دیتا ورنہ اس کی اتنی عوقات نہیں کہ وہ مجھ سے ٹک کر لے تم اپنی گلی میں دو بڑے شیر ہو لیکن پوٹی فار کی مقارمے میں ایک لو مڑی سے زیادہ کچھ نہیں بہت ہو چکی بکواس اب یہ بکو کے کرنا کیا ہے جو کتا اپنے گھر کے سامنے بھوکتا ہو اس سے کیا پوچھتے ہیں میں کیا جانوں کہ کیا کرنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوٹی فار اور اس کے عرباب اختیار دونوں یہ خداوں کی دشمن ہیں خصوصاً آمون کے لیکن کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا کریں یہ تو واضح ہے کہ کیا کرنا چاہیے ان دونوں کو ہی سزا ملنی چاہیے وہ بھی سخت ترین اور انہوں نے سزا دینے کی کس میں ہمت ہے تم میں یا تمہارے انہا لائک اور ڈرٹ پوک سپاہیوں میں میرے پاس اگر کسیر سپاہ ہوتی تو ٹپس کو اس کے منحوس وجود سے پاک کر دیتا تم اگر مردے میدان ہوتے حاجیت ثابت کر دیتے پتی فار اور ان کے حامی آمون ہو تب دونوں ہی سائبان اقتدار اور قدرت من ہیں اور نئی معلوم نئی معلوم کے مابد اور شاہی دربار کے مابین جنگ کی صورت میں جیت کس کی ہوگی کون خالب رہے گا کون مغلوب پہتر ہوگا ان کے ساتھ نرمی سے کام لوں جب تک کوئی مناسب وقت نہ آئے رودمو جی آلی جناب ایک ذہین اور لائش آگرد اب دیکھنا ہے کہ کیا جوہر دکھاتے ہو میں اسے بھی چاہتا ہوں کہ یہ کوئی اور شجا بنے مجھے کیا کرنا ہوگا جناب پوتیفار جناب پوتیفار چاہتے ہیں کہ آپ یوزار شیف کو فنونے حرب کی تربیت دیں شمشیر بازی تیر اندازی نیزہ پھیکنا اور گھوڑ سواری وغیرہ کی تربیت دیں اتمنان رکھو تمہارے یہ محنت رائے گا نہیں جائے گی میں اپنی تمام تر کوششوں کو بھریا کار لا کر اس کی تربیت کروں گا آپ اتمنان رکھیں آلی جناب باؤ میرے ساتھ مشکی تلوار یہ تلوار ہے یہ بچکانہ تلوار ہے جو بھی تلوار ہاتھ ملینے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے اپتدا میں اس چوبی تلوار سے مشک کرنا پڑتی ہے تیار ہو اپنا دفع کرو آفرین تمہیں چاہیے کہ میری تلوار کے وار کو روکو تیار ہو اگر تلوار ہوتی تو اس وقت تمہارا پیچ چاک کر دیا ہوتا اب تم وار کرو میں آپ پر وار کروں ہاں زور سے مارو آپ کو درد ہو جائے گا میرا دل نہیں مانتا میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو مارو جی بہتر آپ خود ایسا کہہ رہے مارو آلی جناب پتیفار تشریف لے آئے ہیں مانونجو درود ہو میرے خداون آلی جناب پتیفار ہے درود ہو میری حسین و جمیل بانو زلخہ پر یہاں کیا کر رہی ہیں یوزار سیف کے شمسٹی رزنی کا نظارت کر رہے ہیں آج آپ کا شہر کا دورہ کیسا رہا اب اسے ناز و نام چھوڑ کر ذرا قوی ہونا چاہیے آج وہ آمون کے سبائیوں کے تاکوب اور ان سے مقابلے کی صورتحال سے سہم گیا تھا آپ نے آمون کی سبائیوں سے ٹکر لی؟ آمون کی سبائیوں کو الگام ڈالنا ضروری تھا اس کارروائی کے بعد میں اور یوزار سیف آمون ہوتب کے کسر گئے آج یوزار سیف نے مجھے سرفراز کر دی وہ بہت ذہین اور ہوشیار ہے فرما روا کے سوالات کے زمن میں اس کے مناسب اور وجستہ جوابات آبلے تحسیم تھے آمون ہوتب نے اپنی گردن سے موتیوں کے ایک مالا اسے بطور اے نام حدیع کی اور نوجوان ولی اہد آمون ہوتب نے وہ مالا یوزار سیف کی گردن میں ڈالی نہیں یہ ناممکن ہے تمام حاضرین بھی اس لما آپ کی طرح ورطائے حیرت میں تھی جوزار سیف نے مجھے سرفراز کر دیا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس کا وجود ہمارے لئے بہت نفع بخش ہوگا میرا خیال ہے وہ بڑا ہو کر ایک شہرہ آفا حکیم و دانہ ہوگا مجھے تو اس سے بہت سے امیدیں واپس تھا ہیں لیکن قام لکھیں موسیقی چھوڑا موسیقی 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 موسیقی